بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید ہم غامدی صاحب سے انتئیس اعتراضات وہ فکری سوالات جو ان کے افکار پر کیے جاتے ہیں اس کو زیر بحث لارہے ہیں اس سلسلے کی یہ آج چھٹی نشست ہے میری یہ درخواست ہوگی میں نے پشلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ ان موضوعات سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ لازمان پشلی قسطوں کو ترتیب سے دیکھیں کیونکہ بات اس میں آگے سے شروع ہوتی ہے آخر نشست میں آپ کو یاد ہوگا کہ چونکہ ہم لائف کر رہے ہیں اس وقت ڈیلیس سے غامدی صاحب کی سٹیڈی سے تو کچھ انکتہ ہو گیا تھا بالکل آخر میں اور ہم اس وقت کچھ حدیثیں جو ہیں وہ غامدی صاحب کے سامنے رکھ رہے تھے وہ روایات جو غامدی صاحب کے سورہ احضاب کی تفہیم پر سوال کھڑا کرتی ہیں تو آج ہم اسی کو آگے بڑھائیں گے یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں انشاءاللہ ہفتے اور اتوار کے دن غامدی صاحب ڈیلیس کے وقت کے مطابق بارہ سے ڈیڑھ بجے تر البیان کا درس اور پھر آخر میں سوال و جواب اور میزان کا درس اور سوال و جواب کا احتمام کریں گے اور وہ سوالات جو ان موضوعات سے متعلق نہیں ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو وہاں پر لے لیں اور آخری بات میں بتا دوں کہ بہت بڑی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں ہمیں سوالات موصول ہوئیں ان موضوعات سے متعلق بھی کوشش کریں گے نمائندہ چیزوں کو ہم زیرے بحث لے کر آئیں سلام علیکم عامد صاحب با علیکم السلام خیریت سے ہیں جی اللہ کا شکر عامد صاحب آپ کو یاد ہوگا آخری نشست میں ہم نے کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی سورہ حضاب کا آپ نے پورا کانٹیکس بتا دیا یا اس پر جو فکری علمی سوالات ہوتے ہیں ان کو آپ زیرے بحث لے کر آئے میں روایتوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے ذرا لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جب آپ کہتے ہیں ضعیف روایت ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی یعنی اس سے کیا فرق پڑتا ہے ایک چیز جو بخاری میں آگئی مسلم جیسی بڑی کتابوں میں آگئی ابن ماجہ نسائی مساندحمت میں آگئی اور قرآن مجید ایک بات کہہ رہا ہے اب رسول اللہ کی نسبت سے اگر کوئی بات پہنچ گئی ہے وہ ضعیف ہے تو مطلب اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ ہم اس کو قابل احترانی سمجھیں اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے یہ بات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہی جا رہی ہے میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں یہ کسی حکیم کسی فلسفی کی نسبت سے نہیں کہی جا رہی ہے یہ اس ہستی کی طرف سے جا رہی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ گفتہ ہے وہ گفتہ ہے اللہ بود یعنی آپ کی بات اصل میں اللہ کی بات ہے تو قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے کہ اگر کوئی دین کی بات تم کرو گے اور تمہارے پاس سند موجود نہیں ہوگی کہ وہ بات اللہ کی ہے تو یہ اللہ پر جھوٹ باننا ہو جائے گا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی کے ساتھ توجہ دلائی کہ جو شخص میری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کر دے من قذبہ علیہ متعمدن جانتے بوچھتے کسی جھوٹی بات کی نسبت کر دے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے تو اس لیے ہمارے محدثین نے یہ پوری سائنس وجود پذیر کی ہے جس کے تحت یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں ہم کہاں تک اتمنان کر سکتے ہیں کہ اس بات کی نسبت اللہ کے آخری پیغمبر کی طرف کی جا سکے تو اس کے دو درجے قابل قبول کرتے ہیں یعنی ایک درجہ یہ ہے کہ جو صحیح کا میار قائم کیا گیا ہے صحیح کو بھی لوگ اردو میں جیسے ہم بولتے ہیں نا غلط کے مقابلے میں صحیح وہ سمجھ لیتے ہیں صحیح محدثین کی استعلاح ہے تو صحیح کے لیے ایک میار انہوں نے قائم کیا ہے تو اگر کوئی روایت اس سطح پر پہنچ گئی ہے تو پھر ہم اس کی نسبت حضور سے کرتے ہیں اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضور کی بات ہے نہیں قابل اتمنان سطح پر یعنی جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر لیا ہے نسبت کے لیے جو کچھ ہمارے پاس ذرائع موجود تھے وہ ہم نے استعمال کر لیا ہے اور ان میں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو قابل تنقید ہو تو اب ہم کہتے ہیں صحیح اسی طرح ایسی بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو زیادہ قابل اتنا نہیں ہوتی مثلا کسی آدمی کے حافظے کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو گئی یا اس کے اتقان کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو گئی تو پھر ہم اس کو حسن کہہ دیتے ہیں تو اس سے بھی در حقیقت یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ روایت اگرچہ اپنے اندر وہ اتمنان نہیں رکھتی لیکن پھر بھی قابل اتمنان کے درجے میں یعنی جو اتمنان صحیح کہنے کے لیے چاہیے تھا ضعیف کی طور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی نہیں جا سکتی یعنی وہ بات بڑی اچھی ہو سکتی ہے بہت امدہ ہو سکتی ہے ممکن ہے کہ وہ بات بھی ٹھیک ہو لیکن جب محدثین کے بنائے ہوئے اصول کے لحاظ سے ذوق متین ہو گیا اور خاص طور پر اگر کسی کی صیرت اور کردار کے بارے میں سوال پیدا ہو گیا ہے راویوں میں سے اسی طریقے سے اگر اتصال کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو گیا ہے کہ یہ تو اس زمانے کے لوگ ہی نہیں ہیں یا جس سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کیونکہ یہ بات تو برائے راست حضور سے نہیں پہنچتی یعنی ایک شخص نے حضور اس کی بات سنی انہوں نے آگے بیان کی تو کہیں اگر وہ کڑی ٹوٹ گئی ہے یہ کئی پہنوں سے ٹوٹ جاتی ہے تاریخی لحاظ سے ٹوٹ جاتی ہے درمیان میں کسی ایسے شخص کا ذکر کر دیا جاتا ہے کہ محدثین اپنی ساری صحیح جہد کے باوجود یہ بتائی نہیں سکتے کوئی کون آدمی جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ تو مجھول ہے یعنی کسی شخص کے بارے میں جہالت طے ہو گئی اسی طرح سے بہت سے ایسے اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں کسی شخص پر اس کے مجموعی رویے کو دیکھ کر یہ منکر الحدیث ہے یہ باتیں ایسے ہی بیان کرتا رہتا ہے واحل حدیث ہے اس کے موپر جو آئے بیان کر دیتا ہے تو یہ اصل میں محدثین کی تحقیق کے نتائج ہوتے ہیں اور اس میں اصول یہ ہے کہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے وقت آخری درجے کی احتیاط کریں گے ضعیف روایت اگر کبھی قبول کی جاتی ہے کسی درجے میں تو صرف اجتہادی امور میں قبول کی جاتی ہے یعنی ایک ایسی بات کے بارے میں کہ جس کو ہم اپنے علم و عقل کی روشنی میں بھی سمجھ سکتے ہیں اس کی پیغمبر کی طرف نسبت سے دین میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو رہا یا دین کی کوئی خاص انٹرپٹیشن متین نہیں ہو رہی تو وہاں پر بھی پہلے ہم اس مقدمے کو عقلی طور پر متین کرتے ہیں پھر اس میں اگر کسی ضعیف روایت کا ذکر کرنا ہو تو کرتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو حضور کی نسبت سے بات کرنے میں احتیاط کی بنیاد پر ہمارے علم نے اختیار کیا ہے یہ مسلمانوں کے علم کی اس میں بڑی خدمات ہیں میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مسلمان جس علم پر فخر کر سکتے ہیں اور دنیا کے سامنے اس کو فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں وہ علم حدیث ہے یعنی ہم نے اپنے پیغمبر کی طرف نسبت رکھنے والی باتوں پر کس درجے کا کام کیا ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو دیکھا ہے ان کے احوال دیکھیں ہیں ان کی تاریخ مرتب کی ہے اس پر کتابیں کتابیں لکھ دی ہیں لوگوں نے اپنی زندگی لگا دی ہے کیا چیز کرنے کے لیے کہ حضور کی نسبت سے کوئی ایسی بات پر قابل اتمنان نہیں ہے وہ آپ کی طرف منصوب نہ ہو جائے تو جب ہم کہتے ہیں موضوع ہے تو موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ہی منگڑت ہے یعنی ضعیف میں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے کہ منگڑت ہے لیکن وہ اس ترجے کی نہیں ہوتی کہ جہاں حضور کی طرف اس کی نسبت کی جا سکے تو اس وجہ سے ضعیف روایتوں کو اللہ کے دین کی تفہیم اور قبیل میں پیش نہیں کرنا چاہیے کسی اجتہادی معاملے میں آپ یہ کہنا چاہیں تو کہہ دیں زمنی سوال غم سے پھر میں ان روایات پہ آتا ہوں سور حضاب سے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ زمنی سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں مہدسین ہی کی نسبت سے بیان کیا جاتا ہے کہ فضائل کے باب میں ضعیف روایتیں قبول کی جا سکتی ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہیں اور ایک سوال یہاں چونکہ ضعیف روایت زیر بحث آئی گئی ہے آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی کتاب میزان میں جس میں ہزار سے زیادہ روایات ہیں سندن صحیح لی ہیں تو ایک روایت کے بارے میں جو طلاق سے متعلق ہے اس کے زوف پہ سوال اٹھایا جاتا ہے تو وہ پھر وہاں کیوں قبول کی گئی ہے اسی حصول پر قبول کی ہے جب آپ ایک اجتہادی مقدمہ ہے یعنی وہ چیز ایسی ہے جس کا تعلق کسی دین کی شروع وضاحت سے نہیں ہے بلکہ ایک سر تاثر اقلی مقدمہ ہے یعنی دین کے کسی حکم کی خلاف وردی ہو گئی یا کسی قانون کی خلاف وردی ہو گئی اقلی طور پر اس سے نمٹنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں تو بنیاد کیا ہے ایک اقلی مقدمہ ایک اجتہادی مقدمہ اس کے زیل میں اگر کوئی چیز مل رہی ہو تو وہ کسی درجے میں قابل قبول ہو جاتی ہے لیکن دین کی تفہیم و تبین کا معاملہ ہے یا دین کا کوئی حکم اخص کرنا ہے اور دین میں کوئی چیز ہم نے سمجھی ہے اور اس سے متعلق یہ بات آگئی ہے تو وہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ذوخ متین ہونے کے بعد نہیں بیان کی جائے گی فضائل کے بارے میں یہ بات ارس کر دوں کہ محدثین نے اگرچہ اس معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تساہل سے کام لیا یا بعض محدثین نے قبول کیا لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فضائل کا معاملہ بھی کوئی آسان معاملہ نہیں ہے اس سے در حقیقت دینی تصورات بنتے ہیں یعنی جس طرح آپ اخکام پہ گفتو کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی چیز حرام ہو رہی ہوتی ہے کوئی چیز حلال ہو رہی ہوتی ہے کوئی مقروع قرار پا رہی ہوتی ہے کوئی مستحب قرار پا رہی ہوتی ہے اسی طریقے سے فضائل کے باب سے تصورات بنتے ہیں اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے ہاں یہ فضائل کی روایات ہیں جنہوں نے فرقہ بندی کی بنیادیں مستحقم کر دیں جنہوں نے دین کو دین سے ہٹا کے یعنی قرآن و سنت سے ہٹا کے تاریخ کے دائرے میں ڈال دیا ہے جس نے دین کے مقدمات کو علم فلسفے اور حکمت سے نکال کر افراد سے متعلق کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے میں اس وقت ظاہر ہے کہ موضوع سے ہمٹ جائیں گے اس پر زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا اصولی بات یہ ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دین کی شروع وضاحت میں وہی بات پیش کی جائے گی جو محدثین کے طریقے پر صحیح کے درجے میں پہنچتی ہو یا حسن کے درجے میں پہنچتی ہو اچھا غام صاحب روایات کو آگے بڑھاتے ہیں یہ روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ عورتیں رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگیں مردوں کو تو بڑی فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلتے ہیں ہمارے لئے کون سامل ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا درجہ حاصل کر سکیں اس پر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عورت اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا مرتبہ پائے گی آپ نے ہم صرف فرمایا تصور احضاب کے اُس زمن میں وَقَرْنَ فِي بُوِيُتِكُنَّ کہ ازواجِ متحرات کے لئے یہ کہا گیا ہے لیکن روایت تو بتا رہی ہے کہ عام مسلمان عورتوں کا یہی فضیلت ہے بلکہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جہاد کا اجر ملے گا یہاں پھر دیکھئے کہ آپ کو میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ قرآن کے فریم میں رکھ کے روایات کو دیکھئے یعنی جو کلچر موجود ہے جو تحضیم عورتیں باہر بھی جاتی ہیں اور ایسی خواتین میں جو گھر میں رہتی ہیں ایسی بھی ہیں جو نکاب اڑتی ہیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو کاروبار زندگی سے الگ کر کے محض اپنے شوہر کی خدمت تک محدود کیا ہوا ہے یہ جو کلچرل روایات ہوتی ہیں ثقافتی چیزیں ہوتی ہیں ان میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں جہاد کی مکلف ہیں یعنی اگر جہاد کے لیے آواز لگا دی گئی ہے مثلا بدر کے لیے نکلنے کا کہہ دیا گیا مثال کے طور پر اہد میں میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا گیا طبوک کے لیے سفر کا فیصلہ کر لیا گیا تو خواتین مکلف ہیں اس بات کی آپ نے جمعہ کا احتمام کیا کیا خواتین پر لازم ہے کہ وہ بھی اسی طرح اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے نکلے ایسی تمام چیزوں سے خواتین کو رخصت دی گئی ہے یہ ہمارے ہاں بعض چیزوں کو سمجھنے میں ترتیب بلڑ دیتے ہیں خواتین کے لیے جہاد کرنا جائز نہیں ہے ایسا نہیں ہے رخصت دی گئی ہے یعنی دین میں ایک چیز فرض ہو گئی دین میں ایک چیز لازم کر دی گئی اب معذورین کو رخصت دیں گے مریضوں کو رخصت دیں گے مجبوروں کو رخصت دیں گے اندے لنگڑے لولے کو رخصت دیں گے اسی طریقے سے اگر میرے آپ کے کسی کے احوال ایسے ہیں کہ میرا باہر نکلنا موضوعی نہیں ہے تو دیں گے نا رخصت اس کو تو خواتین بہت سے معاملات کر نہیں سکتی تھی یا ان کے لیے یہ فریضے کے طور پر ادا کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا تو ان کے لیے چھوڑ دیا گیا اب ایک خاتون گھر میں کہتی ہے کہ میں گھردر کو سنبھالوں گی میرے میاں جائیں جہاد کے موقع کے اوپر اور جا کے میں بچوں پروش کر رہی ہوں میں دوسرے معاملات کر رہے ہوں یہ زندگی کی وہ تقسیم ہے جو قبائلی معاشرے میں اور تھی زرعی معاشرے میں بالکل اور صورت اختیار کر گئی آج کی جدید معاشرے میں بالکل اور صورت اختیار کر رہی ہے یعنی خواتین جتنے بڑے پیمانے پر آج ملازمتیں کر رہی ہیں یہ پہلے نہیں کرتی تھی لیکن کھیتوں میں دہاتوں میں چرواہے کی حسیت سے کام کرنے کا جیسا معاملہ خواتین ماضی میں کرتی تھی وہ آج نہیں کر رہی ہیں تو اس لیے بہت سی طبیلیاں آتی ہیں تو خواتین کے معاملے میں یہ سوال دین سامنے رہا ہے کہ کیا ان کو رحصت دی جائے گی یا ایسی چیزوں کا پابند کیا جائے گا یعنی وہ بھی کیا مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی پابند ہے وہ بھی کیا جمعہ کو ایک فریضے کی حسیت سے ادا کرنے کی پابند ہے وہ بھی کیا جہاد کے لیے نفیر عام کی جائے تو اس میں جانے کی پابند ہے تو جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ تو ایک ثابت شدہ چیز ہے ایک سنت ہے اس زیل کی رحصت لیکن میں پھر یہاں آرز کروں گا کہ رواہت ضعیف یعنی آپ یہ دیکھئے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر چیز کا ایک موقع و محل ہے ان میں سے ایک ایک روایت کا موقع و محل اگر آپ متعین کرنے تو بات معقول ہے ٹھیک ہے بلکل یعنی یہ خاتون کو یہی کہا جائے گا کہ تمہارے اگر میاں یا تمہارے بھائی یا تمہارے والد اگر جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور تم پیچھے گھردر کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہو تو اللہ اسی درجہ کا عجر دے گا تمہیں بات تو بلکل ٹھیک ہے یعنی اگر بات کو صحیح جگہ پہ رکھ دیں اور اگر آپ اس کو اس معنی میں رکھیں گے نہیں اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم تو گھر میں بیٹھنے کی پابند ہو گویا اگر سندن ٹھیک بھی ہو تب بھی اس میں ہجاب یا پردر زرے بحث ہی نہیں ہے زرے بحث نہیں ہے یعنی ایک خاتون اپنے حالات کے لحاظ سے یا اپنی ثقافت کے لحاظ سے یا اپنے کلچر کے لحاظ سے یا اپنی روایات کے لحاظ سے یہ موضوع نہیں سمجھتی کہ وہ دکان کرے جہاں کے باہر تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا سوسائیٹی کی خدمت جو ایک دکاندار کرتا ہے یہ لازم ہے اس کے اوپر تو جہاں کوئی چیز لازم ہوتی ہے دوسری جانب کیا ہے جہاد فرض ہو گیا جمعہ فرض ہو گیا کوئی فریضہ ہے جس کو ادا کرنا ہے اس فریضے میں کیا وہ نہیں جائیں گی اگر یعنی اپنے حالات کے لحاظ سے تو عجر میں شریک ہو جائیں گی فرمایا ہو جائیں گی یہ ایسی بات جو ہے اگر آپ غور کھنے تو غور کہیئے کہ جن لوگوں کی شدید خواہش تھی کہ وہ سفر میں رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں سامانے سفر نہیں تھا انہوں نے بڑی کوشش کی قرآن مجید بیان کرتا ہے نا لیکن سامانے سفر میں یسر نہیں ہو سکا تو فرمایا کہ ہر وادی میں جب رسول اللہ کا لشکر جا رہا تھا تو جو عجر ان کو مل رہا تھا وہ ان کو مل رہا تھا یہ اصل میں وہ چیز ہے تو دین کو اس کے پورے کے پورے تصور میں رکھے دیں ایسے ہی ہمارے لوگ بیان کر دیتے ہیں نا کہ وہ حدیث میں آیا ہے کہ مرد جو ہیں اگر امام نے غلطی کی ہے تو سبحان اللہ کہیں گے اور التصفیق لنے سا عورتیں ایسے ہاتھ مار دیں گے اس کے اوپر اب دیکھئے ہمارے لوگوں نے کس ذاویہ سے دیکھا عورتوں کے لیے آواز بلند کرنا جائز نہیں ایک دوسرے ذاویہ سے دیکھئے عورتیں اپنے کلچرل پس منظر کی وجہ سے آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتی تو ان کو رخصت دے دی گئی کہ تم پھر یہ کرلو تو یہ کسی روایت کو سمجھنے کا طریقہ ہوتا ہے ہمارے ہاں لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے دل و دماغ کے دروازے بند کیے ہوتے ہیں تحقیق کے انداز میں چیز کے اندر جانا نہیں اور قرآن مجید جو فریم بنا دیتا ہے اس کے اندر رکھ کے روایات کو نہیں دیکھنا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دین پارا پارا ہو جاتا ہے یعنی آپ نے ایک روایت سے یہ مطلب اقص کر لیا دوسرے نے وہ مطلب اقص کر لیا سب کو وہاں رکھ کے دیکھیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بیان کیا ہے پھر آپ کی سمجھ میں آئی کہ بات کیا ہے تو بہرحال پھر ارز کروں گا کہ روایت ضعیف پران صاحب تو ساری روایتیں ضعیف ہو گئیں اس باب میں ایک اگلی روایت میں پیش کرتا ہوں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ انہیں ایک عورت ملی جس کو انہوں نے خوشبو سے موطر پایا اور اس کا دامن ہوا سے اڑ رہا تھا انہوں نے یہ دیکھا تو کہا کہ اللہ کی بندی کیا تو مسجد سے آئی ہے اس نے کہا ہاں انہوں نے کہا کیا تو انہیں اسی لئے خوشبو لگائی تھی کہنے لگی ہاں تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اس مسجد کے لئے خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ واپس جا کر غسل جنابت ادا نہ کر لے اچھا اب یہ روایت میں جو کچھ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تھوڑی دیرے کے لئے ان سے قطع نظر کر لیں اور اتنی بات کو لے لیں کہ کسی وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے کہا کہ تم مسجد میں آتی ہو نماز پڑھنے کیلئے آتی ہو یہاں لوگوں کی تمام تر توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے آپ کے علم میں ہے کہ خود حضور نے اپنے گھر میں ایک پردے کے بارے میں یہ کہا کہ اسے ہٹا دو اس سے توجہ میری نواز میں دوسری جانب مبدول ہو جاتی ہے معلوم ہے نا روایت میں لوگوں نے اس کو تصویر کی عرمت میں محمول کرتا کراحالے کے بات یہ ہو رہی تھی کہ نماز پڑھنے کیلئے کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے تو یہاں ساری توجہات یہ ہوں آپ جانتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں میں قدرت میں فطری کشش رکھی ہے تو اس میں اگر ایک خاتون ایسی تیز خوشبو لگا کے آتی ہے کہ آپ کی توجہ بجائے اس کے قبلے کی طرف ہو نماز کی طرف ہو قرآن کی طرف ہو اللہ تعالیٰ کی ادایت کی طرف ہو اس جانب ہو جاتی ہے اسے اگر یہ توجہ دلائی جائے تو اس پر کیا قابل اعتراض بات ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا احتمام کرنا چاہیے مثلا حضور نے منفی طریقے سے توجہ دلائی کہ جن لوگوں نے لیسن کھایا ہوا ہوتا ہے وہ مسجد میں آنے سے اجتناب کریں کہ وہاں پر ایک دوسرے پہلو سے وہی چیز لوگوں کے لیے عذیت کا باعث بنتی ہے یہ لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کرنے سے ہٹاتی ہے اسی سے ہمارے ہاں یہ ایک روایت بنی کہ مرد آم طور پر نماز پڑھاتے ہیں یہ روایت بنی کہ عورتیں پیچھے سب بناتی ہیں تاکہ ان میں کم سے کم اختلاط کے مواقع پیدا ہوں لیکن جہاں یہ موضوع نہیں ہوتا مثلا حرم میں مسجد نبی میں روایت زیر بیس آئیں گی کہ کیسے خواتین جمعہ کے موقع کے اوپر ساتھ والے مردوں سے سوال کر رہی ہیں کہ حضور کی فرامباد سمجھ میں نہیں ہے اگر آپ بتا دینا تو وہ آواز جو نماز کے اندر بھی سبحان اللہ نے نکلنی چاہیے وہ یہاں کیسے نکل آئی ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھئے اور پھر میں یہ ارز کروں گا کہ روایت یہ بھی صحیح یعنی دین کے دین کے سٹرکچر میں جب آپ رکھ کے دیکھتے ہیں چیزوں کو تو میں بٹھا دوں گا ان کو بتا بھی دوں گا کہ اس موقع کی بات ہے یہاں کی بات ہے لیکن اس کو وہاں تک لے جانا جہاں پر یہ راوی حضرات لے گئے ہیں کہ اس کو غسل جناوت کرنا چاہیے یہ ساپ معلوم ہوتا ہے کہ کسی وائز نے یہ بات کہہ دی ہے ضعیف روایت ہے اس کی بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے آپ صاحب یہ اگلی روایت سعیدہ عائشہ سے وہ کہتی ہیں ایک عورت نے پرات نکال کر رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اس کے ہاتھ میں آپ کے لئے خط تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہاتھ مرد کا ہے کہ عورت کا اس نے کہا یہ عورت کا ہاتھ ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو عورت تھی تو اپنے ناخنوں کو مہندی لگا کر رنگ لیتی پردے کے پیچھے سے ہاتھ نہیں لگایا یہ کیا بات بتا رہی ہے روایت اس کو بھی ذرا تھوڑی دیر کے لئے الفاظ سے اوپر کر لیجئے تو رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ آپ کی شخصیت آپ کا گھر آپ کا خاندان یہ سب کے سب مطائن کا حضب بن رہے تھے یعنی آپ کی اخلاقی شخصیت کو بھی موضوع بنا لیا گیا قرآن مجید کتنی سختی کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے سورہ حضاب میں وہ تصویر کھینچ رہا ہے کہ خدا کے پیغمبر کے ساتھ کیا عذیت دینے کا معاملہ ہو رہا ہے اس میں حضور نے اس سے ہمیشہ احتیاط کی کہ آپ خواتین کے ساتھ مسافہ نہ کریں خاص طور پر بیعت کے موقع کے اوپر یعنی بیعت کے موقع اوپر چند سیکنڈ کے لیے کہیے یا ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے کہیے ہاتھ میں ہاتھ لیا جائے گا اس سے کوئی سکنڈل بنا دے آپ جانتے ہیں کہ ایک پیغمبر کی حیثیت میں پھر آپ کیا وضاتیں پیش کر کر رہیں گے تو یہ رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں احتیاط کی اور یہ فرمایا تو میں اس کو بھی اس جگہ پہ رکھ دوں گا لیکن پھر عرض کرتا ہوں کہ روایت ضائی یعنی اس کی نسبت نہیں ہونی چاہیے حضور کی طرف تاہم ہر چیز کا ایک موقع و محل ہے جس میں بتایا جا سکتا ہے بیسیت مجموعی یہ سمجھ لیجئے کہ روایات یہ حیثیت ہی نہیں رکھتیں کہ وہ کسی چیز کو اصولی طور پر بیان کریں اس لیے کہ وہاں نہ سیاق معلوم ہوتا ہے نہ سباق معلوم ہوتا ہے نہ موقع و محل معلوم ہوتا ہے ایک شخص اپنے ذوق کے لحاظ سے ایک واقعے کو دیکھتا ہے ایک بات سنتا ہے بیان کر دیتا ہے ضروری ہے کہ اس کو قرآن مجید کے تیہ کردہ یا سنت کے تیہ کردہ فریم کے اندر لائے جائے تو وہاں پر اس کی توجہ کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ ذمہ داری بھی اس وقت انجام دیں گے جب وہ سنت کے لحاظ سے قابل قبول ہوگی تو یہ جتنی روایات آپ نے پڑھی ہے سب کی سب سنت کے لحاظ سے ضعیف ہیں ٹھیک ہم سب یہ آخری روایت بھی سمجھا دیں کیونکہ اس میں جو بظاہر مضبون ہے وہ تو یہی لگ رہے کہ اللہ میاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہی کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ چہروں کو شپایا جائے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی عورت کے محاسن کو پہلی مرتبہ دیکھ کر اپنی نظر جھکا لیتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کی عبادت میں ہلاوت پیدا کر دیتا ہے گویا اب اللہ میاں اگر روک رہے ہیں مجھے کسی عورت کو دیکھنے سے تو پھر عورت کے لیے تو یہی سبق ہے کہ وہ نہ دکھائیں یہ تو غزہ بسر سے متعلق مضمون ہے یہاں پر بھی روایت پر تفسرے سے پہلے اس کو آپ قرآن بجید کی جب سورہ نور پر ہم جائیں گے یعنی یہ ساری بحث آپ کی جب مکمل ہو جائے گی ہم نے اس کو مقدم کر لیا اس ساری بحث کو کیوں مقدم کیا اس لیے کہ سورہ نور کی ولاحات جب بھی میں نے کی ہے تو فوری طور پر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا بات بیان کر رہے ہیں احضاب میں تو یہ بیان ہوا ہے تو اس وجہ سے ہم نے جس جگہ حقیقت میں پردہ بیان ہی نہیں ہوا اس کو پہلے موضوع بنا لی ہے تو غزہ بسر کیا چیز ہے نگاہیں کیسے جکانی ہیں نگاہ پڑ جائیں تو اس کے بارے میں کیا حکام ہے ان کو ہم تفصیل سے وہاں زہرے بیس لے آئیں گے اور وہاں آپ سمجھ لیں گے کہ اس مضمون کو بھی ٹھیک جگہ پر رکھا جا سکتا ہے لیکن روایت یہ بھی ضعیف ہے ٹھیک ٹھیک ہم سب اس وجہ سے یہ جتنا بھی ضعیف روایتوں کا اس معاملے میں شیو ہوا ہے اس کی وجہ سے لوگوں نے الگ الگ ہر روایت سے ایک مطلب عقص کر لی ہے تو پہلی چیز یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ کے سامنے کوئی روایت آئے آپ یہ دیکھیں کہ محدثین کے طریقے کے مطابق کیا یہ صحیح یا حسن کے میار پر پوری اترتی ہے اگر پوری اترتی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ وہ روایت اب قابل قبول ہو گئی نہیں قابل اعتناہ ہو گئی یعنی ہم ایک اتمنان کی جگہ پر آ گئے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس میں کوئی بات قرآن کے خلاف تو نہیں اس میں کوئی بات سنت کے خلاف تو نہیں اس میں کوئی بات علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں یہ جو سب چیزیں میں نے بیان کیا ہے یہ تمام جلیل القدر محدثین مانتے ہیں ہم مسلمانوں کا پورا علم اس کو مانتا ہے کہ اس کے بغیر روایت کو پیش بھی نہیں کرنا چاہیے آج کے زمانے میں تو یہ صورت ہو گئی ہے نہ دیکھتے ہیں اس پر سنت کے لحاظ سے کیا تنقیدات ہیں کسی کتاب میں پڑھ لی اس کے بعد ساری دنیا میں اس کا شروع کرنا شروع کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی یہی کہ وہ قرآن مجید کے فریم کو سمجھیں پہلے اور اس کی روشنی میں اس کے فور کورنرز میں رکھ کے روایات کو دیکھیں فقی احکام کو دیکھیں یہ ضروری ہے آج آپ سب بہت تفصیل سے آپ نے سورہ حضاب کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بتایا بلکہ ہم نے اس کو پڑھا پوری سورہ حضاب کے اس مقام کو سوال لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بات اتنی واضح تھی تو قرن اول کے وہ صحابہ جنہوں نے لوگوں کو قرآن پڑھایا اس سے مفسرین کی ایک روایت پیدا ہوئی یہ صرف اس بات میں آپ منفرد کیوں ہیں یعنی ماضی میں کوئی کیا ایک بھی مفسر ایسا نہیں گزرا صحابہ کا شاگرد نہیں گزرا جن پہ قرآن آ رہا ہے ابتدا میں انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہو تو یہ جو سورہ حضاب کو خاص کیا جاتا ہے ازواج متحرات کے ساتھ تو اس میں کیا کوئی اور بھی عالم کو یہ رائے دیتے ہیں اس طرح سے میں نے مجھے یاد پڑھتا ہے کہ اس بحث کی پدا بھی ارس کیا تھا کہ میرا نکتہ نظر تو جو کچھ ہے وہ میں نے اپنی کتابوں میں بیان کر دیا ہے اور سورہ حضاب کی تفسیر میں بیان کر دیا ہے سورہ نور کی تفسیر میں بیان کر دیا ہے تفسیر اب ظاہرہ شائع ہو چکی ہے میری کتاب میزان میں بھی یہ نکتہ نظر دلائل کے ساتھ بیان ہو گیا ہے میں عام طور پر استدلالی کی طرف توجہ دلاتا ہوں مسلمانوں کو اس جگہ سے نکلنا چاہیے کہ وہ افراد یا شخصیات کے حوالے سے دین کو سمجھیں یعنی انہیں دیکھنا چاہیے کسی چیز کی دریل کیا ہے تو عام طور پر میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتا لیکن میں نے توجہ دلائی تھی کہ مولانا عامر گزدر صاحب نے وہ میرے شاگرد رشید بھی ہیں اور ایک جید علم ہیں انہوں نے اس موضوع کے اوپر ایک بہت امدہ کتاب لکھ دی یعنی یہ سارے مسئلے کا جائزہ لی ہے ابھی وہ عربی زبان میں ہے جن لوگوں کو اس کا شوق ہو وہ پڑھیں اس کو اس میں انہوں نے پوری تاریخ بیان کر دی ہے کہ اہل علم نے اس کو کیسے سمجھا تو اس کا خلاصہ کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک گروہ اور وہ بہت قلیل ہے جو یہ خیال کرتا رہا ہے کہ یہ تبام جتنی ہدایات دی گئی ہیں ازواج متاہرات کو یہ ان کو ایک مثالی نمونہ قرار دے کر عام عورتوں کے لیے بھی ہیں مثلا آلوسی اس میں شامل ہے اس میں جساس شامل ہے اس میں ابن عربی شامل ہے اس میں کرت بھی شامل ہے تو یہ جلیل القدر علماء ہے کہ یہ زاویہ نظر رکھتے ہیں دور حاضر میں صرف مولانا موضودی ہیں جنہوں نے اس رائے کو اختیار کیا ان کے مقابل میں ایک بہت بڑی تعداد ہے انہیں اہل علم کی جو بالکل وہی رائے رکھتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی یعنی تفصیل میں استدلال میں چیزوں کو سمجھنے میں تو فرق ہو سکتا ہے لیکن یہ بات کہ یہ تمام ہدایات ازواج متاہرات کے ساتھ خاص ہیں اس کو بیان کیا ہے اہل علم نے امام احمد کی یہی رائے ہیں امام ابو دعود کی یہی رائے ہیں ابن کتیبہ کی یہی رائے ہیں قاضی عیاس کی یہی رائے ہیں محلب کی یہی رائے ہیں ابن بطال کی یہی رائے ہیں یہ اسی دور کے بڑے بڑے فقہہ علماء ہیں تو ان کی ہمیشہ سے جرائے رہی ہے موجودہ دور میں آ کر جیسے مولانا سید ورنہ صاحب مودودی نے ان چار بڑے اقابر کی رائے کو قبول کیا اسی طریقے سے اہل علم کا ایک بڑا گروہ عالم عرب میں پیدا ہوا ہے جیسے مثال کے طور پر مفتی محمد عبدالعو ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر رشید رضا ہیں جیسے محمد سائس ہیں جیسے عبدالحلیم ہیں تو بہت سے ایسے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان کو عام عورتوں سے متعلق کرنا ناجائز ہے اچھا تو اس وجہ سے میں اس میں متفرد نہیں ہوں تاہم اگر آپ میری تفسیر کا متعلق کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جس طریقے سے اس پوری سورہ کو میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اسلائی نے سمجھا تھا اس کو میں نے کس پریسیزن تک پہنچایا ہے اور اس میں جو استدلال کے بعض معاقع ہیں اس میں کیا نئی جہتیں ہیں جن کو متعلق کر دیا ہے یا کہاں کہاں وہ اسٹریسز واضح کر دیئے ہیں کہ جو قرآن مجید میں واضح نہ ہونے کی وجہ سے استدلال میں کمزوری تھی یعنی یہ چیز جو ہے اس کو تو آپ میرے کنٹیوشن میں رکھ سکتے ہیں لیکن یہ بات کہ یہ آیات ازواج متحرات کے ساتھ خاص ہیں یہ احکام انہی کو دیئے گئے تھے ان احکام کا عام عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو جلیل القدر اہل علم مانتے رہے ہیں ہمارے ہاں چونکہ کسی ایک رائے کا شیو ہو جاتا ہے تو ہم خیال کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے اہل علم یہی مانتے رہے ہوں گے یہ رائے اہل علم کے ہاں موجود رہی ہے اس پر بات ہوتی رہی ہے بلکہ میں نے توجہ دلائی تھی کہ آپ شاہ عبدالقادر کے ترجمے کا دو لفظوں کا حاشیہ پڑھ لیجئے انہوں نے بھی واضح طریقے سے اس کو اسی طرح سے بیان کی ہے یہ ازواج متحرات کو دیئے گئے حکام ہیں آج کل کے زبانے میں بھی ایسے اہل علم یعنی پچھلی ایک صدی میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو اسی زاویے سے دیکھا ہے ایسے ہی سمجھا ہے اور یہاں تک بات کہہ دیئے کہ ان کو عام عورتوں سے متعلق کرنا یہ غلط ہوگا کیونکہ اس طرح آپ اصل میں دین میں ایک بدت کا اضافہ کر رہے ہوگی کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے ہم سب بات سمجھ میں آتی ہے یہ آپ کی اب کچھ سوالات جو پچھلی ہجاب کی گفتگو میں سورہ حضاب کے متعلق جو آپ نے باتیں کی ہیں کومن مین سوالات ہیں اس میں اگر مجھے آپ فرمیسی اجازت دیں تو جو عام سوالات ہیں ان کو لینے سے پہلے میں اپنے ڈسکورس کے حوالے سے دو باتیں کہنا چاہتا ہوں ایک بات جو یا میرا سوال ہے آپ نے بہت سے سوالات کی ہے میرا سوال ہے آپ جانتے ہیں کہ میرے ڈسکورس میں جیسے میں نے پورے دین کو سمجھا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ جب بھی دین میں کسی حکم کو متین کر لیں آپ قرآن سے کریں آپ سنت سے کریں تو آپ اس کا ریلیشن بتائیں طہارت اور تذکیہ سے اس لیے کہ وہ دین کا مقصود ہے تو یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جو ہدایات کی گئی ہیں جب وہ ایک مقصود صورتحال میں جیسے کہ اسکینڈل بنانے والے عذیت دینے والوں نے ایک ماحول پیدا کر دیا تو ازواج متحرات سے کہا گیا کہ آپ گھروں میں رہیں یہ معاملات ایسے کریں ایسے کریں تو اس میں وہ پہلو کدھر سلا گیا جو دینی ہدایات کا ذروہ سنام ہے دینی ہدایات اسی کی طرف جاتی ہیں دینی ہدایات میں اس کو مقصد کی حیثیت حاصل ہے یعنی ہر حکم یہ تقاضی کرتا ہے کہ آپ اس کو اس سے ریلیٹ کریں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ تنقید کی تھی کہ جو موشوں کو پس رکھنے کا حکم ہے وہ مقصد سے ریلیٹ ہوتا ہے حضور نے بیان بھی اس کو اسی طرح کیا ہے الگ سے اس کی تلقین بھی اسی وصول پر کی ہے وہ طہارتِ بدن کے احکام میں جاتا ہے لیکن ڈاڑی کا معاملہ وہاں نہیں جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم دین پر بات کریں گے تو چونکہ قرآن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ دین کی تمام ہدایات کا مقصدِ اول کیا ہے یا حقیقی مقصد کیا ہے یا وہ حدف کیا ہے جس کو سامنے رکھے تو وہ طہارت اور تذکیہ ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس پہلو کا ریلیشن سمجھا دیا یہ بات یہ ہے کہ میں ایک عام آدمی کی حصیت ہے یا کوئی خاتون ہے اس کو آپ طہارت اور تذکیہ کے حکام دیتے ہیں طہارت اور تذکیہ یا باطن کا ہوگا یا ظاہر کا ہوگا یا خور و نوش کا ہوگا یا اخلاق کا ہوگا تو طہارت اور تذکیہ کی یہ ہے کہ وہ اپدائی شکل میرے احوال سے بعض اور چیزیں میرے لیے اہم ہو جاتی ہیں اب میں یہ ارز کرتا ہوں آپ سو کے ذرا ازواج متحرات کے معاملے کو دیکھئے یعنی ان کے بارے میں قرآن مجید ہمیں یہ بتایا اس خاص صورتحال میں مسلمانوں کی ماں قرار دی دیا گیا کسی خاتون کو ماں قرار دینا یہ خدا کے بنائے ہوئے خلقت کے اصول کے اوپر تو ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتا ہے اور ماں کے معاملے میں ہمارے جذبات پاکیزہ رہنے چاہیے یا پاکیزہ رہتے ہیں اس کی بنیادیں فطرت کے اندر موجود ہیں کسی خاتون کو حکمی طور پر کہنا کہ ماں مال لو یہ تو ممکن نہیں ہے یعنی یہ ایک اقلی مقدمہ ہے اچھا اس صورتحال میں ماں کی طرح بیہیو کرنا یعنی آپ یہاں انسان کے انسانی سطح سے اوپر مطالبہ کر رہے ہیں یعنی ماں ماں کی طرح بیہیو کرتی ہے سمجھ میں آتا ہے بیٹے اپنی حقیقی ماں کے ساتھ ماں سمجھ کر بیہیو کرتے ہیں سمجھ میں آتی یہ بات لیکن ازواج متحرات سے کیا تقاضی کیا جا رہا ہے کہ تم ماں بن کر رہو چھوٹی عمر ہے بڑی عمر ہے جیسی بھی ہے یعنی وہ جلیر القدر خواتین ان سے ایک تقاضی کیا کیا جا رہا ہے جیسے وہاں دیکھیں کہ اگر تم حضور کا انتخاب کرتی ہو غلطی کرو گے تو دوری صدا اچھائی کرو گے دوری جدا یہاں ایک ذمہ داری بڑی مختلف ڈالی جا رہی ہے ماں نہیں ہو لیکن تمہیں اپنے احساسات میں وہ پاکیزگی پیدا کرنی ہے دوسروں کے بارے میں عام حالات میں آپ کی نظر بہگ گئی آپ کے ہاں کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو گئی آپ نے استقفار کا کلمہ پڑھ لیا ان سے تقاضی کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اب اپنے بچوں کے لیے یہ ساری امت یہ سارے صحابت وہاں بچے ہیں ماں بن کے رہنا ہے اس کے لیے طہارت قلب چاہیے یہ وہ طہارت ہے یعنی ماں کے درجے کی طہارت یہ بات سمجھ میں آگئی تو یہ احکام اس پہلو سے طہارت کے اس نکتہ نظر کو واضح کرتے ہیں اچھا اسی کو الڑ دیجئے جو بچے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں بچے ہیں نا ان کے ہم سب ہماری ماں ہیں تو جو بچے ہیں ان کو بھی انہیں ماں سمجھنا ہے تو ان کے قلوب کی طہارت بھی اسی درجے میں چاہیے یعنی اپنی ماں کے لیے جو طہارت چاہیے تھی وہ تو خدا نے تمہارے اندر وضیعت کی تھی اب خدا ان کو ماں اقرار دے رہا ہے تو اس لیے انہی آیات میں دیکھیں اس کو واضح کیا قرآن مجید میں جب یہ کہا نا کہ تم پردے کے پیچھے سے چیز مانگا کرو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بھی کیا مسئیبت آگئی یہ کوئی چیز مانگ نہیں ہے تو ہم نے وہاں سے جا کے پانی کا گھڑا تھا تو وہاں کیا کہا زالیکم اتھر لے قلوبکم وقلوب ہنہ یعنی جو یہ خاص صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے اندر اس درجے میں جا کر احتیاط کرنا تمہارا بھی اور ان کا بھی دونوں کی طہارت قلب کے لیے ضروری ہے سبحان اللہ ایک تو یہ پہلو میں چاہتا تھا کہ میرے ڈسکورس کے اندر اس کو رکھ کے دیکھ لیں دوسری یہ ہے کہ جہاں یہ ساری ہدایات ختم ہوئی ہیں وہاں ایک آیت آئی ہے جہاں پر کہا ہے نا کہ یہ ایک چادر لے لیا کریں اور باہر جائیں اندیشے کی جگہوں پر کہا کہ پہچانی جائیں دوسری عورتوں سے الگ ان کی شناخت قائم ہو اور کوئی ان کو عذیت نہ دے اس میں آتا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ یعنی اللہ بخشنے والا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی احتیاط کے طور پر حکومت کریں ڈاکٹر کریں کوئی بھی کریں یہ انسانوں کی ہدایات ہیں میں ان کی خلافوردی کسی وقت چھوٹی موٹی اگر کرتا ہوں تو اسی وقت خدا کا گناہگار ہوں گا جب خدا کے کسی حکم کی خلافوردی ہوگی اس معاملے میں مثلا یہ کہ جان کی حفاظت ضروری ہے تو یہ الہی حکم ہے اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کو احتیاطی تدابیر بتائیں گے اور وہ ان کا حکم بن جائیں گی تو اس میں اگر کوئی کوتائی یا غلطی ہو گئی تو یہ اس کی بشارت بھی گئی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے مطلب اب جو ہدایات دی گئی ہیں ایک طرف تو وہ منافقین ہیں جو عذیت پہنچانے کے لیے سب بستہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف تم پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں یہ پابندیاں ہیں تو احتیاطی نوعیت کی لیکن اب اللہ نے لگا دی ہیں اللہ نے لگا دی ہے تو اس میں کوتائی بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ زائد پابندیوں میں اس کا پورا امکان ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے تو یہ دو باتیں میں اس لیے واضح کرنا چاہتا تھا تاکہ یہ بحث پائے تکمیل کو پہنچ جائے کہ یہ طہارت ہی ہے لیکن یہ وہ طہارت نہیں ہے جو مجھ سے آپ سے ہر وقت مطلوب ہے یہ ایک بالکل زائد صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ احکام بھی دیئے اور یہ بھی اسی طریقے سے جو دین کا مقصد ہے جو ذکیم تذکیہ اس سے ریلیٹ ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہم سب بہت ہی آپ نے ایک اہم نقطے کی طرف اس توجہ دلائی سوال آیا ہے کہ سورہ حضاب کی آیت 59 جس کو ہم نے بہت دفعہ پڑھا بھی ہے میری خواہش ہوگی اگر آپ کھولنے ترجمہ آیت 59 میں تو اس میں زیادہ آسانی ہوگی جو بات انہوں نے آپ کی کوٹ کی ہے وہ یہ کہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ اندیشے کی جگہ پر جب وہ حکم دیا گیا ہے تو یہ آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے اندیشے کی جگہ پر جو آپ نے ترجمہ میں لکھ دیا یہ بڑی عجیب و قریب بات ہے پڑھئے آگے آئیں یورفنا فلا یو زین یہ کیا جگہ ہے جہاں پہ عذیت دی جاتی ہے آپ کے گھر میں خطرہ ہوتا ہے آپ کے بیڈ روم میں کہاں بتائیے اس وجہ سے قرآن مجید کے اسلوب کو اندر اتر کے سمجھا جاتا ہے یہ اندیشے کی جگہ ہے جہاں عذیت کا اندیشہ ہے جہاں وہ منافقین فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ اس پہلو کو نمائع کیا ہے دیکھئے اس میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا اگر باہر جاتے ہوئے نہیں لکھا ہوا تو سارے مسلمانوں نے کیا سمجھا اسے وہ باہر کہاں سمجھا ہے کہاں سمجھا ہے کہ اصل میں چونکہ جلباب کہا گیا ہے تو جلباب گھروں میں تو نہیں لی جاتی تو میں یہ بات کہ یہ اندیشے کی جگہوں پر جاتے وقت ہے فلا یوزین سے اسی پر تو ساری گفتو کی ہے کہ یہ سارا حکم ہی اصل میں پردے کا حکم نہیں ہے عفت اور حیاء کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ ان ازواج متحرات کو مسلمان خواتین کو ان پاک دامن خواتین کو لوگوں کی اور عذیت دینے والے لوگوں کی عذیت سے بچانے کے لیے شناخت قائم پردیرے کا حکم ہے تو عذیت دینا شناخت قائم کر کے باہر نکلنا یہ اندیشے کی جگہوں پر نہیں ہوگا تو اور آپ کے خیال کے مطابق آپ کے گھر کی دعوت میں ہوگا وہ چیز جو الفاظ سے ٹپکی پڑ رہی ہے سمجھانے کے لیے اس کو ایک مفسر ایک مترجم الفاظ میں بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگ متوجہ ہوں یہی غلطی ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو مزمرات ہوتے ہیں کبھی نظم کے کبھی تعلیف کے کبھی جملے کے دھروبست کے اس کو ہم جب بیان نہیں کرتے تو ایک ایسا ترجمہ سامنے آتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کو یہ نکالنا چاہیے یہ قرآن مزید بلکل یوں سمجھ یہ میں محض سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں جیسے ایک عالی درجے کے شیر کو آپ ترجمہ کریں تو ترجمہ کرتے وقت اگر آپ بلکل الفاظ کے نیچے الفاظ رکھتے ہیں تو شیر سمجھی میں نہیں آئے گا یعنی اس میں بہت سی چیزیں اشارات کی زبان میں بیان ہوئی ہوتی ہیں ان کو کھول دینا چاہیے خام صاحب ایک لئے سوال ابھی آپ نے پچھلے اپنی جو دو وضاحتیں پیش کی ان میں اس کو آپ نے بتایا بھی لیکن اس کو تھوڑا مزید فوکس کر کے ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ جب یہ کہا گیا کہ وہ پہچانی جائے اور انہیں عذیت نے دیا اور اس کے بعد کہا گیا تو اگر یہ مومنات اور یہ بیچاری خواتین جن کو ریپ کا شکار ہونے کا اندیشہ ہے جن کو کریکٹر اسسینیشن سکینڈلائزیشن ہو رہی ہے سب کچھ تو وہ تو مظلوم ہیں تو اس مظلومیت کے بات تو ہونا چاہیے تھا کہ تمہیں ہم یہ ہدایت کر رہے ہیں وقتی نویت کی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی آگے پیشے بات ہو جائے لیکن یہاں تو جو آگے بات کی گئی وہ مغفرت کی خوشخبری سنا دی ان دو باتوں کا کیا ربط یہی تو کہا گیا جو آپ نے بیان کی ہے کہ تم لوگوں کا تو کوئی اس معاملے میں دخل ہی نہیں تھا فضا پیدا کر دی گئی حالات ایسے نازک ہو گئے اس میں اللہ تعالی یہ زائد ہدایت دے رہے ہیں ان ہدایت پر اللہ کی ہدایت سمجھ کے عمل کرو اگر اس میں کوئی کوتائی ہو گئی ہو سکتا ہے نا یعنی آپ تمام لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہیں گھر بیٹھنے میں کوتائی ہو گئی کہیں کوئی سامان پکڑانے میں کوتائی ہو گئی کہیں نکلنے میں ہو گئی تو کہیں بھی اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے گی تو اللہ مغفرت فرمانے والا ہے یہ تو بڑی بشارت ہے اور دینی چاہیے جب آپ ذائب پابندیاں لگاتے ہیں آپ غور کیجئے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی دین کا تقاضی بھی یہ ہے اخلاق کا تقاضی بھی یہ ہے شریعت کا تقاضی بھی یہ ہے کہ آپ باہر نہ نکل گئے تو ان ہدایات پر دیانتداری کے ساتھ عمل کریں اس لئے بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے لوگوں کے لئے بڑا خطرہ ہے تاہم کسی نہ کسی جگہ آپ کو نکلنا ہی ہوگا کسی ضرورت کے لئے تو اس میں اگر کوئی کوتائی ہو گئی تو اللہ بخشنے والا ہے یہ اس اسلوب کی بات ہے یعنی ان کا اصل میں نکلنا دین کے پورے مشن کو خطرے میں ڈال سکتا تھا تو اس میں یہ سیکریفائس کر رہے ہیں یعنی دونوں پہلو ہیں ایک یہ کہ وہ سیکریفائس کر رہی ہیں اور دوسرے یہ کہ اب احکام اللہ نے دے دی ہیں تو دونوں پہلو ہیں یعنی ایک بندہ ہے آپ سوچئے کہ اس وقت جو ہدایات ہمیں دی جا رہی ہیں گھروں میں بیٹھنے کے بارے میں وہ عام انسانوں کی دی ہوئی ہیں اگر یہ ہدایات اللہ کی طرف سے اتر رہی ہو اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہو وبا پھیل گئی تو ہدایات اللہ کی طرف سے ہو تو پھر تو یہ آیت آنی چاہیے کہ میرے بندوں اس وقت میں عام فطرت کے تقاظوں سے بلکل الگ ہو کے گھروں میں بٹھایا جا رہا ہے اس میں اگر کوئی کتائی ہو گئی تو اللہ بخشنے والا ہے اچھا غم صاحب یہ اگلا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر سورہ احضاب میں ہجاب اصل موضوع نہیں تھا تو عورتوں کو نشانی ہی کوئی قائم کرنی تھی تو ٹوپیاں پہنانے کا کیوں نہیں کہتی نشانی وہی قائم کرنی چاہیے جو کسی کی فطرت کے تقاظوں کے مطابق یعنی تاکہ اس کو کوئی کارٹون نہ بنا دیں آپ خواتین اس زمانے میں جلباب لیتی تھی اب بھی لیتی رہی ہیں ہمارے ہاں دہاق تک میں ایک بڑی چادر سی لے لیتی تھی خواتین تو یہ تاقید کر دی گئی کہ چادر تم لے کے عام معمول کبھی نہیں بھی نکلتی اب ذرا اس کا احتمام کر لینا تاکہ یہ تمہاری شناکت بن جائے تو میرے نزدیک تو یہی کرنا چاہیے تھا یعنی کیا ان کو ٹوپیاں پہنا کے امام بدوہا کے باہر نکالا جاتا کیا ذوق ہے چیزوں کو دیکھنے ٹھیک یہ غم صاحب اگلا سوال ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان بچیوں جب باہر نکلتی ہیں تو نوجوان مرد ان کو دیکھتے بھی ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے قریب بھی ہوں کوئی نمبر ومبر بھی ان سے لے لیں تو آج کل تو یہ نارمل روٹین ہے تو اس صورتحال میں مسلمان بچیوں کو ہمیں پابند نہیں کرنا چاہیے کہ یہ عباش لڑکے نمبر ومبر لیں گے اور پھر بعد میں تنگ کریں گے تو ابھی سے تم اپنے آپ کو وہی جلواب والی ہدایت اپنا دو سر اس میں میں بھی ایڈ کرتا تو اس کومنس میں بہت یہ فریقونٹی جو کہ ان ایک سٹانسم یہی ہے کہ یہ کہ محالی ایتیاتی تدابیر کی بار بار یہ بات آتی ہے خاص طرح مردوں کی طرف سے ان کو بہت تشویش لائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے تو عرض کر دیا تھا کہ اگر تو صورتحال واقعی وہی بن گئی ہے یعنی ہر گھرانہ اس کا حدب بن گیا ہے ایک پورے تو پورے گروہ ان کو اسکنڈلائز کرنے کے لیے تیار ہیں نکلنے کے لیے یہ بھی رفع حاجت تک کے لیے صبح اور شام جانا ہے اگر تو یہ صورتحال واقعی پیدا ہو گئی ہے اور اب دیانتداری سے یہ محسوس کرتے ہیں تو عدرہ کرم فوری طور پر انہیت کا اطلاق کر لیں ایسا نہیں ہے جو عمومی زندگی ہے اسی کے لحاظ سے مسائل ہیں ان تمام مسائل کو سامنے رکھ کر جو عام زندگی میں پیش آتے ہیں اللہ تعالی نے عام عورتوں کو سورہ نور میں ہدایات دی ان پر ہم جائیں گے اور پھر آپ سے ارز کروں گا کہ وہاں کوئی کمی چھوڑی نہیں یعنی وہ ساری چیزیں وہاں اللہ نے خود بیان کر دی ایک بالکل واضح فرق کیا ہے آپ دیکھیں کہ وہاں اسلوب بھی بالکل الگ ہے یہاں عزواجِ بتاہرات یعنی نسان نبی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو یہاں صورتحال الگ ہے طرح وہاں جائیے اور پھر دیکھئے تو گویا صورتحال کیا ہے کہ احضاب اس وقت کی صورتحال کے بارے میں ہدایات دے رہی ہے اور نور قیامت تک کے لیے مردوں اور عورتوں کے اختلاعات کے عداب بتا رہی ہے تو اس کو دیکھیں گے اس پر ابھی ہم نے گفتو کرنی ہے احضاب سے نکلیں گے تو وہاں جائیں گے اور پھر آپ دیکھئے گا کہ کیا وہ ساری ہدایات جو اللہ تعالی نے دی ہیں ان کا اگر ہم زندگی میں لحاظ کریں مرد بھی کریں عورتیں بھی کریں تو پھر یہ ضرورت رہ جاتی ہے باقی رہ جائے گی تو گفتو کر لیں گے اس کے اوپر لیکن اصولی بات ارز کر دوں کہ کسی چیز کو دین بنانے کے لیے تو دین سے استضلال کرنا پڑے گا اگر آپ اپنے طور پر کوئی اعتیاد کرنا چاہتے ہیں تو میں نے پھر مثال دی تھی کہ اس وقت ساری دنیا کو اپنے گھر میں بٹھا دیا کون اعتراض کر رہا ہے موت سر پر منڈلا رہی ہے تو بیٹھ گئے ہیں نا مسجدہیں بند کر دی ہیں ہرمین بھی بند کر دی ہیں تو امرجنسی کے احکام کا اطلاق عام حالات پر نہیں کیا کرتے ہیں یعنی ایک جنگ چھڑ گئی ہے اس جنگ کے دوران میں کرفیو لگ گیا آپ نے راشننگ کر دی آپ کہتے ہیں کہ دیکھئے نا ہر وقت کچھ نہ کچھ تو مسئیبت پڑی ہی رہتی ہے نا چلے آپ تو دشمن حملہ آور ہوا ہوا ہے کہیں نہ کہیں سے تو کچھ ہوئی جائے گا تو جنگ کے احکام میں کیسا امن و امان تھا تو ان کو عمومی احکام نہ بنا دیں کرونا وائرس کے زوانے میں اب دیکھیں میں اس کے فوائد بیان کرتا ہوں جلندر سے اور امرس سر سے اور سیالکورٹ سے پہاڑ نظر آنے لگے اوزون کی فضاء بہت بہتر ہو گئے گلوبل والنگ تک پہ اثر پڑنا شروع ہو گیا ہے تو کیا خیال ہے کہ لوگوں پر مستقل یہ پابنیہ نہ لگا دی جائے ایک چیز وہ ہوتی ہے جو امرجنسی میں آپ کر سکتے ہیں ایک چیز وہ ہے جو عمومی حالات میں کرتے ہیں تو عمومی حالات کے احکام سورہ نور میں بیان کرتے ہیں یہ تو یعنی یہ تو میرے آرز کر دیا ہے کہ اس کا تعلق تو اس وقت کی ایسی نازک صورتحال سے ہے کہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جند ہزار کی آبادی ہے خدا کا پیغمبر درمیان میں موجود ہے اس کی شخصیت اس کی دعوت اس کا مشن سب خطرے میں ڈالا جا رہا ہے اس میں بالکل امرجنسی کی صورتحال پیدا ہو گئی آج بھی چھوٹے لیول پر ہم یہ اطلاع آپ فطری طور پر بھی کرتے رہتے ہیں روز کرتے ہیں میں نے تو بارہا مثال دی بارہا میں نے آپ سے ارز کیا ہے کہ ہم قبائری علاقے میں جاتے ہیں سیروں تفریق کے لیے نہیں دس اور احتیاطیں کرتے ہیں مرد بھی کرتے ہیں ہم عام حالات میں اسلحہ لے کے نہیں چل رہے ہوتے لیکن اگر پتا ہو کہ لوگوں کے ہاتھوں میں عام طور پر فلاں علاقے میں اسلحہ ہے اور ذرا ذرا سی بات پر بندوق چلا دیتے ہیں تو آپ بھی لے کے چلیں گے اس لیے جو احتیاطی تدابیر کسی خاص صورتحال سے متعلق ہوتی ہیں اس کو بیسے ہی بیان کریں یعنی لوگوں کو اس کے اندر سے یہ سبق پڑھائیں کہ دیکھئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان عورتوں کے معاملات جب زیر بیس آگئے تو اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ احتیاطی تعبیر بتائی آپ کو بھی اگر کہیں ایسی صورتحال پیش ہو جائے تو اب یہاں پہ ایک لفظ کا اضافہ کرنا پڑے گا وہ یہ کہ آپ اپنے حالات کے لحاظ سے احتیاطی تدابیر کریں سبق یہ ہوگا یعنی یوں نہیں ہے کہ اس وقت گدے پر سواری کی گئی تھے تو ہم بھی کریں گے وہاں جنگ کی گئی ہے تیر تلوار سے اگر ہمیں بھی جنگ درپیش ہو جائے تو کیسے کریں گے وہی تیر وہی تلوار وہی تدبیریں کریں گے ویسی سببندی کریں گے اسی طرح کھڑے کر دیں گے جہاز اوپر جا کے بمباری کر دیں گے نہیں اب آپ یہ کہیں گے کہ جنگ تو ہوگی اگر خدا نخواستہ ہو رہی ہے لیکن اب مورچے بنایا جائیں گے اب زمین میں جایا جائے گا اب میزائل چلائے جائیں گے اب بھی اسلحہ بنایا جائے گا تو یہاں پر بھی اس طرح استدلال کریں کہ اگر ہمیں بھی کوئی ایسے حالات درپیش آئیں گے تو اس سورہ نے ہم کو سبق دیا ہے کہ اس میں کچھ زائد پابندیاں بھی قبول کی جاتی ہیں لگائی بھی جا سکتی ہیں اور ان کو شرع صدر سے قبول کرنا بھی چاہیے میں پھر مثال دوں گا جیسے اس وقت کرونا کی ببا پھیلی ہے آپ گھروں میں بٹھا رہے ہیں ہر معقول آدمی کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے اس کی تعمیم کریں گے تو احمد نہیں بنیں گے لیکن اگر کوئی اور طرح کی ببا پھیل جائے مثلا اس وقت آپ نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ کرونا کے لحاظ سے لگائی ہیں جنگ میں پابندیاں کیا اسی لحاظ سے لگائیں گے یعنی مسجد میں تین فٹ کا فاصلہ فرمائیں گے وہاں پابندیاں اور طرح کی لگائیں گے تو اس لیے سبق یہ ملا کہ نازک حالات میں کچھ زائد چیزیں کرنی پڑ جایا کرتی ہیں اللہ کے پیغمبر نے کی اللہ تعالیٰ نے خود ہزائیات دیں مسلمان عورتوں نے ان کو قبول کیا مردوں نے ان کو قبول کیا ہمیں اگر ایسے کوئی حالات کہیں گر پیش ہوں گے ہم علم و عقل سے اس کا جائزہ لیں گے اور حسب موقع تدبیر کریں گے یہ بات کہنی سے ایک سوال لیوی پوچھا گیا ہے اور بالکل عملی نویت کا سوال ہے نظر بھی آ رہا ہے ہندوستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ انتہا پسند ہندو مسلمان اور ان کی خواتین کو نشانہ بنا رہے ہیں تو وہی پوچھتے ہیں کہ کیا ایسے موقع پر چلیں شناخت کو ختم کرنا تو ایک الگ بات ہے آپ نے ڈوبٹہ نہیں لیا لیکن پہچان میں تو آ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں تو ایسے موقع پر ہم کسی دوسرے مذہب کی کوئی شناخت بھی کہیں مذہب تلک لگا لیں نکلتے ہوئے سورہ حضاب کی روشنی میں کہے بھی کہے سکتے ہیں ہر وہ کام آپ کر سکتے ہیں کہ جس کا تعلق کسی مذہبی شناخت اگر تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے تو اللہ معاف کر دے گا لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اس بات سے لیکن اللہ نے اجازت دی کتنی بڑی بات ہے یہ یعنی ظاہر ہے کہ وہ کفر کا اظہار کریں گے کوئی پوچھے گا تو کہہ دیں گے کہ ہم ایمان نہیں رکھتے لیکن دل سے مطمئن ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دل کے ایمان کو قبول کرلوں گا اس سے بھی یہ اندازہ کر لیں کہ انسانی جان کو کیا حیثیت دیئے دین میں یعنی دین جہاں دین کا مطالبہ کرے گا جان کا وہیں جان زہر بیس آتی ہے ورنہ جان کی حرمت قائم ہے یہ جان ہی ہے نا جس کی حفاظت کے لیے یہ عذیت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں لونیوں کے بارے میں دیکھئے لونی کا کاروبار بنی ہوئی تھی یعنی لوگ ان کو باقاعدہ طریقے سے پیشہ کراتے تھے ان سے وہاں کیا کہا یہاں کہا نا اس کا دل ایمان پر مطمن ہے تو اللہ معاف کر دے گا قبول کر لے گا اس کے ایمان کو جو دل میں ہے اگرچہ اظہار اس کے برقس ہوا ہے برخلاف ہوا ہے وہاں کہا ہے بدکاری جیسی چیز اِن عردن تحصنہ اگر ان کے دل کے اندر پاک دامنی کا ارادہ موجود ہے تو زنا کو باق کر دے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ کا مزاج سمجھنا چاہیے کیا ہے اور وہ کب سمجھنا آئے گا آپ کی جب آپ روایات سے اوپر اٹھیں گے قرآن مجید سے دین کو سمجھیں گے پھر وہ روشنی لے کے قرآن سورج کی طرح ہے وہ روشنی لے کے آئیں گے اور پھر روایات کو پڑھیں گے تو پھر وہی ہوگا جو میں نے بھی آپ کو بتایا آپ دس روایتیں پندرہ روایتیں آپ نے پیش کی میں نے جائز کیا پورے دین کے فریم میں آئیے میں سمجھا دیتا ہوں اس لیے کہ وہ روشنی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے اگرچہ روایتیں زہید آجا ہم سب یہ سوال ہے کہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مرد تھے عورت کی حیثیت میں ہمارے لیے تو جو نمونہ ہیں وہ کوئی عورت ہی ہوگی نا یعنی عورتوں کے معاملات عورتیں کیسے کرتی ہیں تو اس میں تو ہم ازواج متحرات کو دیکھیں گے چلے یہ مان لیا کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ خاص تھا تو اب ہم عورتیں کیسے فیصلہ کریں کہ اپنے رول موڈل کی کون سی چیزیں خاص تھیں کون سی چیزیں ہم تھیں یہ رول موڈل پردے ہی کوئی کوئی منا لیا گیا ہے نماز رول موڈل نہیں خدا سے تحلق رول موڈل نہیں خدا کے دین کی دعوت رول موڈل نہیں ازواج متحرات نے جس طرح حضور کا ساتھ دیا یعنی اس کے اندر سے بھی وہ سبق لیں کہ ان کے سامنے ایک طرف دنیا رکھ دی گئی دنیا کی آزادیاں رکھ دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ کوئی ناراضی نہیں ہے یہ نہیں کہ تم کو غلط کام کرنے جاؤ گی یہ تمہارے چوئس ہے تم چاہو تو اس کا انتخاب کر لو تو انہوں نے کس کا انتخاب کیا محمد الرسول اللہ کا انتخاب کیا تو سبق یہ لیں خواتین ان کے عصوے سے کہ ان کی ترجیح ہر حال میں دین ہوگا لیکن دین کی وہ باتیں جو دین میں ان کے لیے ہے سبق لینے کی چیز یہ ہے تو اس میں عصوہ بنائیں اسی طرح جیسے مثلا جنگ احضاب کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جب کلیجے مو کو آ رہے تھے تو جانتے ہو کہ اس وقت پیغمبر کا رویہ کیا تھا لَقَتْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةُنْ حَسْنَا اس دن پیغمبر جس شجاعت کے ساتھ جس حمد کے ساتھ جس استقلال کے ساتھ جس عظیمت سے میدان میں کھڑے تھے تو بارے لیے اس میں بہترین نمونہ تھا اس میں وہی حال ہے کہ لوگ اس آیت کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ کس کس معاملے میں نمونہ یا قدو کھانے میں نمونہ بھائی وہاں پر ایک خاص صورتحال زیر بیس ہے یعنی جب کبھی خدا کے لیے میدان جنگ میں اتریں تو وہاں پر کیا عظیمت کیا استقامت کیا حوصلہ ہونا چاہیے اس میں حضور نمونہ ہے تو اس سورہ احضاب میں ازواج متحرات کس چیز کا نمونہ بن گئی ہے کہ اگر معاملہ اس چوائس کا آ جائے کہ ایک طرف خدا و خدا کا رسول ہے اور دوسری طرف دنیا ہے تو ہم بغیر کسی تردد کے خدا کے رسول کا انتخاب کر لیں یہ نمونہ ہے تو خدا کرے کہ لوگ اس نمونے کو سمجھ سکیں غم صاحب یہ سوال ہے کہ حج اور عمرے کے موقع پہ جو دینی روایت جاری کی گئی ہے اس میں تو یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ خواتین مسجد حرام میں چہرہ نہیں چھپائیں گی تو ایک صاحب نے آپ کی تائید میں بات کرتے ہوئے آپ سے یہ وضاحت پوچھی ہے کہ اگر سورہ آزاب کے حکام عبدی ہوتے یا اس کے اندر کوئی ایک پہلو موجود ہوتا تو پھر دین کے جو مستقل برزاعتی حکم ہے اس میں اس کا احتوام کیا جانا شاہی تھا نا ظاہر بات ہے یعنی اگر ایک چیز دین میں مطلوب ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ ایک عبادت کے موقع پر کیسے اٹھ جائے گی یعنی جو آداب عام مسجدوں تک میں ملہوز ہیں وہ سب کے سب وہاں اٹھا لیے گئے یعنی حرم میں جا کے یہ پابندی بھی نہیں کی کہ سبیں کیسے بنا رہی ہیں عورتیں بھی تواف کر رہی ہیں مرد بھی تواف کر رہے ہیں اور یہ پابندی بھی نہیں بلکہ پابندی ہے کہ آپ چہرہ نہیں ڈاب دیں پابندی ہے چہرہ نہیں ڈاب دیں آپ اندازہ کر رہے ہیں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی اچھا مردوں اور عورتوں کے لیے احرام کے لباس میں فرق کیا گیا ہے نا کیوں کیا گیا ہے یعنی ظاہر ہے کہ ایک عورت کا اس طرح کا لباس پہننا جیسا لباس مرد احرام میں بانتے ہیں موضوع نہیں تو اللہ تعالی نے فرق کیا تو اچھا اس معاملے میں فرق کر دیتے کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے چہرے کو ڈامپ لیں اس لیے کہ ان کے لیے تو یہ یہ بڑی اہم بات ہے ہم سے کچھ بھی نہیں کیا مردوں کا ہچ پہلے ہوگا اورتوں کا اگلے دن ہوگا کوئی سگریکشن نہیں کی یعنی جس چیز کی ریایت کرنی تھی وہ کر دی ہے کہ احرام میں چادریں دوسان سری چادریں پہننے کے لیے نہیں کہا گیا ان کے اندر جو افت حیاء یہ سمجھئے کہ افت جب منہوز ہوتی ہے تو دین کیا کرتا ہے حیاء مطلوب ہوتی ہے تو دین کیا کرتا ہے تو دین ٹھیک جگہ سے بیہو کر رہا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے تصورات اپنے موت قدار اپنا کلچر اور میں پھر از کر دوں کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے عجیب کلچرل معاملات رہے ہیں عورتوں کے بارے میں مردوں کے بارے میں میں نے توجہ دلائی تھی آپ کو کہ ذرا ایک نظر پیچھے ڈال کے دیکھیں یہ جو ہمارے ہاں کے بڑے لوگ رہے ہیں ان کے ہاں اشرافیہ کی تہذیب کیا تھی پالکی سے باہر جو ہے یعنی پالکی میں بھی ایک ایٹ رکھنی ہے یا پتھر رکھنی ہے کہ یہ وزن کا اندازہ نہ ہو جائے اور وہ بیچاری جو کھیتوں میں کام کر رہی ہے جو آپ کے گھر میں کام کرنے کے لیے آ رہی ہے اس کے وزن کا اندازہ کون کر رہی ہے یا اس کے بارے میں یہ بیعث ہوگی کہ عورت ہی نہیں تو اس طرح بہت سی چیزیں کلچر بہت سی چیزیں ثقافت بہت سی چیزیں تاریخ کا حصہ ہوتی ہیں اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں ان سے جو ذہنی تصویر بنتی ہیں ان کو قرآن میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس صورت کے حال کو اُلٹ دیجئے دین کے معاملے میں ہم قرآن سے چلیں گے اور پھر اس کی روشنی میں روایت کو سمجھیں گے اس کی روشنی میں کلچر کو سمجھیں گے اس کی روشنی میں تہذیب ثقافت کے اوپر حکم لگائیں ٹھیک ہم سب سورہ آزاب پہ ہم نے بہت تفصیل سے بات کی جو اعتراضات سوالات اس زمن میں آئے وہ رکھے آپ کے سامنے روایتوں پہ آپ نے بہت تفصیل سے بات کی بڑی تعداد یہ جاننا چاہتی ہے کہ مان لیا یہاں پر ہجاب پردہ زیر بحث نہیں ہے لیکن پھر بھی ہجاب مطلوب تو ہے آپ پہ فرماتے ہیں سورہ نور میں زیر بحث آئے گا آپ کا مستقل نقطہ نظر ہے اس بارے میں اس پر جانے سے پہلے چند منٹ باقی ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری گفتگو کا سورہ آزاب کے حوالے سے آپ کا جو نقطہ نظر ہے اس کا ایک خلاصہ جو ہے باپ چند منٹ بہت سادہ الفاظ میں یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی موجود ہے آپ وہاں پر دین کی دعوت دے رہے ہیں آپ کے پیش نظر ایک مشن ہے آپ خدا کے آخری پیغمبر ہیں ایک آخری پیغمبر کی حصیت سے اگر دین میں کوئی التباس پیدا ہو گیا اگر آپ کی شخصیت مجروح ہو گئی اگر اضواج متاہرات کے بارے میں کوئی اسکینڈل بن گیا تو آٹھ دس سال کی محلت ہے سب کچھ برباد ہو جائے گا اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بھی بعض چیزوں کا پابند کیا اضواج متاہرات کو بھی کیا مسلمان عورتوں کو بھی بعض خصوصی حکام دیئے وہ میں نے بیان کر دیئے کہ اس موقع پر کیا ہوا اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ ہدایات کر کے ہم نے یہ احتمام کر دیا ہے کہ اب یہ اسکینڈل بنانے والے یہ افوائیں پھیلانے والے یہ جھوٹ گرنے والے یہ بہتان ترازی کرنے والے یہ کامیاب نہیں ہوں گے تاہم اگر یہ اس کے باوجود بھی باز نہ آئے لائل لم ینت ہے یہ الفاظ ہیں قرآن کے اگر یہ اس کے باوجود باز نہ آئے تو پھر ہم آپ کو اقسا دیں گے کہ آپ ان کے خلاف کاروائی کریں یہ مدینہ سے جلاوطن کر دیے جائیں گے اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو یکتلو تکتیلا یہ عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے یہ صورتحال ہے عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے جس فضا میں اللہ تعالی نے ازواج متحرات کو بھی خصوصی ہدایات دیں ان سے متعلق مسلمانوں کو بھی خصوصی ہدایات دیں اور ان کے بارے میں یہ اعلان بھی کیا کہ وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں ان کے بارے میں کوئی آدمی اپنے دل میں نکاح کے ارمان نہ پالے اور پھر اس کے بعد مسلمان عورتوں سے بھی کہا کہ رفع حاجت کیلئے جاتے ہوئے دوسرے اندیشے کی جنگوں پر جاتے ہوئے اپنی شراخت قائم کر لیں تاکہ کوئی عباش ان کو عذیت نہ دے یہ ہے پوری کی پوری بات نہ اس کا پردے سے کوئی تعلق ہے نہ ہجاب سے کوئی تعلق ہے نہ عفت سے کوئی تعلق ہے طہارت قلب سے تعلق ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے اسی لیے کہ میرے ڈسکورس میں چونکہ اس کو حدف کی عذیت حاصل ہے تو کیسے وہ اس سے متعلق ہوتا ہے اور پھر بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے بھی کیسے اس کو متعلق کیا ہے چند جملوں میں غام صاحب پلکل آخری بات قیامت تک کے لیے سورہ احضاب کی اس حدائت میں مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے ایک ہی اور وہ یہ کہ جب اللہ اللہ کے رسول کے درمیان اور دنیا کے درمیان انتخاب کا موقع ہے تو ایک بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کے رسول کا انتخاب کرے یہ بہترین نمونہ ہمارے سامنے ازواج متحرات نے پیش کیا اور ٹھیک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مطالبے کی تصویر بن گئیں جو سب مسلمانوں سے آپ نے کیا ہے کہ کیا میں یعنی حضور دین کا دین کا ممبہ ہے تو یہ پوچھا ہے کہ کیا میں تمہیں تمہارے ماں باپ آئیزہ اقربہ زیادہ عزیز ہوں سید مور سے پوچھا رہا یہ پوری کی پوری سورہ اس کی تصویر ہے سبحان اللہ یعنی ازواج متحرات نے اس طرح سے قبول کیا ہے اور قبول کیا ہے بیعت ہیں جن کو بدقسمتی سے لوگ فراموش کر چکے ہیں اصل اہل بیعت یہ ازواج متحرات ہیں جن کے لیے اس پوری سورہ میں گفتو کی جائے ہیں جنہوں نے قربانی دی دین کے لیے اور آپ ان سب پہ غور کر کے دیکھ لیں رسول اللہ کی بیٹیوں کا ذکر عام عورتوں کے ساتھ آیا ہے ان حکام میں نہیں آیا اصل اہل بیعت یہ ہے عام صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہم نے دو نشستوں میں سورہ احضاب پہ گفتو کی عورتوں کا پردہ زیرے بحث ہے کل انشاءاللہ اسی وقت ڈیلیس کے وقت کے مطابق ایک بجے ہم اس نشست کو کوشش کریں گے اس موضوع کو سمیٹ دیں اور وہ مصبت احکام وہ مصبت ہدایات جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں جو سورہ نور کے اندر غام صاحب کے مطابق بیان ہوئی ہیں ان کو ہم زیرے بحث لائیں گے غام صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ ہم زیرے بہت شکریہ